نعمدوه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی افقه قولی ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کے قریب کی نشانیاں جس میں کسے جو سب سے قریب کی نشانی کیا ہے کہ ایک جانور کا نکلنا جب جانور نکلے گا لوگوں سے بات کرے گا لوگوں کو ایمان کی دعوت دے گا تو اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی پھر آیت 83 میں دیکھیں وَيَوْمَا اور جس دن نہ شروع ہم اکھٹا کریں گے حشرا یح شروع ہم اکھٹا کریں گے مِنْ کُلِّ اُمَّتِنْ هَرْ اُمَّتْ مِنْ سَ فَوْجَنْ ایک فَوْجْ مِنْ مَنْ اس میں سے جو مِنْ پْلِسْ مَنْ سے مِنْ سے اور مَنْ جو اس میں سے جو یوکز زبو جھٹلاتے ہیں کافز دالبہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں فیلے مازی کیا ہے کز زبا فیلے مزارے یوکز زبو یہ فیلے مزارے ہیں بِآیَاتِنَا ہماری آیات کو فَهُمْ تو وَوْ يُوزَعُونَ گروہ میں تقسیم کیے جائیں گے گروہ میں باتے جائیں گے وَوْ زَالْ عَيْنِ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اوزعا یوزعو اوزعی تو یوزعونا دیکھیں یا پر پیش ہے اور مزارے مجھول کی پہچان کیا ہے کہ یا پر پیش ہو اور آخری سے پہلے زبر ہو تو یہ جو پیش اور زبر کا کمبینیشن ہے یہ کیا بتاتا ہے مزارے مجھول تو یوزعونا گروہ میں تقسیم کیے جائیں گے گروہ میں باتے جائیں گے یعنی ان کو لائن میں لگایا جائے گا تو اب یہاں پر کہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی جب سور پھوکا جائے گا تو لوگ اکھٹے کر دیے جائیں گے اور ہر گروپ کو ہر گروپ کے الگ الگ یعنی لوگوں کے الگ الگ گروپ سے الگ الگ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بے نماز شخص کو فیرون اور ہمان کے ساتھ رکھا جائے گا اور پھر روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ والے پھر الٹے ہاتھ والے پھر سابقون اولون جو ہوں گے وہ بھی لوگ ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس میں بھی لوگ یعنی ڈیویجن ہوں گی پھر سب ڈیویجنس ہوں گی اس میں بھی نافرمان نافرمانوں کے ساتھ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے بے نمازی فیرون اور حمان کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے اسی طرح جو شہدہ ہوں گے شہدہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے گروپس بارڈ دیں گے لوگوں کے حتی یہاں تک کے ازا جب جاؤ وہ آ جائیں گے جاؤ یجیو سے بنا ہے آنا آ جائیں گے فیلے ماضی ہے لیکن مائنے ہم فیلے مزارے میں کر رہے ہیں ازا کی وجہ سے قالا کہے گا آ کذب تم کیا جھٹلایا تم نے کذبا یکذبو سے بنا ہے کذب تم کیا جھٹلایا تم نے بھی آیاتی میری آیات کو ولم اور نہیں تحیتو تم نے احاطہ کیا احاطہ یحیتو سے بنائے تحیتو نا تھا یہاں سے لم کی وجہ سے نون ڈراؤپ ہوا ہے یعنی گھیرنا احاطہ کرنا اور نہیں احاطہ کیا تھا تم نے گھیرا تھا تم نے بھی آ اس ان کا علمن علم میں یا علم کے اعتبار سے آ کیا مازہ کیا کچھ یا کیا کچھ کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے عمیلہ یعملون سے یعنی جب لوگ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور جو میں نے علم تمہیں دیا تھا تم نے اس کو کتنا لیا یعنی جو تم نے میں نے تمہیں دیا تھا اور جو علم آیا تھا تم نے کتنا لیا یا کیا کچھ تم عمل کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی دیکھیں یعنی بات کس کی ہو رہی ہے مین بات کہ قرآن کو جھٹلانے کی آج بھی دیکھیں بہت لوگ ہیں جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو جھٹلایا تھا اور اور پھر اس کے بعد جو میں نے تمہیں علم دیا تھا وہ بھی نہیں لیا اس کا حطہ بھی نہیں کیا اور پھر تم کیا عمل کرتے تھے تو کیا یا کیا کچھ تم عمل کیا کرتے تھے یہ سب اللہ تعالیٰ وہاں پر پوچھیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے پھر آیت نمبر ایٹی فائی وواقع اور واقع ہو جائے گی وقع فیل ماضی ہے یہ واقع ہو جانا چھا جانا فیل مزارس کا یقعو فیل امر واقع ہو جائے گی چھا جائے گی یعنی ثابت ہو جائے گی قولو بات علیہم ان پر بما اس وجہ سے جو ظلموا ان سب نے ظلم کیا فہم تو وہ لا ینتقون نہیں بول سکیں گے نتقا ینتقو سے نہیں بول سکیں گے یعنی جب اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا ظلم کیا تھا یہ سب سوال جواب جب ہوں گے ان سے تو وہ بول بھی نہیں پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سب پروف سب لا کر دکھا دیں گے ان کے نام اعمال ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے رکھ دیے جائیں گے اور جس جگہ وہ شرک کرتے تھے وہ جگہ لا دی جائے گی اور جب بھی وہ جھٹلا دیں گے تو ان کے موہ پر مہر لگ جائے گی اور ان کے خود ان کی زبانیں گوائی دیں گے ان کے خلاف ان کے باڈی پارٹس ان کے خلاف گوائی دیں گے تو اس وقت وہ کچھ بول نہیں پائیں گے یعنی جب اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے تو اس وقت نہ تو کوئی ہوگا کوئی ایسا گروپ ہوگا جو سپورٹ کر سکے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات میں انٹرفیر کر سکتا آج تو ہم ایسا کہہ دیتے ہیں نا کیسی باتیں کر رہے ہو چھوڑو بند کرو کوئی سمجھانے بیٹھتا ہے تو انٹرفیر کرتے ہیں کچھ لوگ کی چھوڑو چھوڑو ٹاپک بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات میں نہ تو کوئی انٹرفیر کر پہ پائے گا نہ کوئی کچھ بول پائے گا آیت نمبر ایٹی سکس علم کیا نہیں یارو انہوں نے دیکھا را یرا سے بنایا یارونا نون ٹروپ ہوگیا علم کی وجہ سے انہ بے شک ہم جعلنا ہم نے بنایا جعلا یجعلو سے اللیلہ رات کو لیسکنو تاکہ وہ سکون پائے سکنا یسکنو سے فیہی اس میں ون نہارا اور دن کو مبسیرن روشن انہ فی ذالکہ بے شک اس میں لا آیتن ضرور ہی نشانی ہے لی قوم من اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہیں اب یہاں پر پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یعنی تم ان سب باتوں کو جھٹلاتے ہو اب اہلِ عرب جو ہے مشرقینِ مکہ جو تھے وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے مرنے کے بعد جو ہمیں زندہ ہونا ہے اس بات کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے جھٹلاتے ہو قیامت کے دن یہاں آنا ہے اپنا اپنا حساب دینا ہے اور جب میں حساب لینے آوں گا پھر کوئی کچھ بھی نہیں بول پائے گا اور کسی کی حمت نہیں ہوگی بولنے کی کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کرا کہ میں نے رات کو سکون کے لیے بنایا دن کو روشن بنایا یہ تو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کے معرفت حاصل کرو رات اور دن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانو لیکن جو مومن ہیں ان کو دیکھ کر غور اور فکر کرتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے تو یہ کیا ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ اگر غور اور فکر کریں تو دن رات کے آنے جانے میں بہت لیسن ہیں ہمارے لیے بہت سبق ہیں اور مومن کے لیے نشانیاں ہیں اس لیے مومن کو تو غور اور فکر کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے بتایا نا باہر باہر اللہ تعالیٰ غور اور فکر کرنے کے لیے کہتا ہے وَيَوْمَا اور جز دن يَنفَخُ خونکا جائے گا نَفَخَ يَنفَخُ سے اور یاپِ پیج اور پاپِ زبر آخری سے پہلے زبر تو کیا بتا رہا ہے مزارِ مجھو خونکا جائے گا پھر سوری سور میں فَفَزِعَ تو گھبرا جائے گا فَفَزِعَ گھبراہت کے لیے گھبراہت والے دن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو یہ جو ہے فَفَزِعَ فِلِ مَازِ یا فِزَعُ فِلِ مُزَارِ اِفْزَعَ فِلِ اَمْرِ تو تو گھبرا جائے گا من جو کچھ پس سماواتی آسمان میں ہے وَمَنْ اور جو فِلْأَرْضِ زمین میں ہے اِلَّا مَگَرْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ جسے چاہے اللَّهُ مَگر جسے چاہے اللَّهُ وَقُلُنْ اور سب کے سب آئیں گے عطایاتی سے ہو اس کے پاس داخرین زلیل و خوار ہو کر ہے نا زلیل ہو کر خوار ہو کر لوگ آئیں گے تو یہاں پر ایک طرح سے ہمبلڈ بھی کہ ہمبلڈ ہو کر بھی آئیں گے تو جس دن سور پھوکا جائے گا تو یہاں پر اس سے پتا چلتا ہے کہ جب سور پھوکا جائے گا تو لوگوں میں گھبراہت بھی ہوگی جیسے کہ ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں ان آیتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی پھر مریں گے بھی لوگ پھر اٹھ کر زندہ ہوں گے پھر میدانِ حرش میں کھٹا ہوں گے یہ سارے سٹیپ ہوں گے تو لیکن جو لوگ جو مومن نہیں ہوں گے جو نافرمان ہوں گے تو وہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے مگر جسے اللہ چاہے اور جو مومن ہوں گے وہ سکون میں ہوں گے اتمنان میں ہوں گے ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا لیکن جو نافرمان ہوں گے وہ سب سے زیادہ گھبرا رہے ہوں گے کافر سب سے زیادہ گھبرا رہے ہوں گے اس کو نفخت الفضاق آ جاتا ہے جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرائیں گے یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک تو شدید خوف اور گھبرار پیدا ہو جائے گی پھر نفختل سائق آتا ہے یہ نفخہ وہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے مر جائیں گے پھر نفخت البعاث ہوگا یعنی جس کے بعد سب دوبارہ اٹھیں گے وہ طرح اور آپ دیکھیں گے الجبال پہاڑوں کو جبال پہاڑوں کو تہ سبوہا آپ سمجھتے ہیں انہیں حسیبہ یا سبو سے تہ سبوہا سمجھتے ہیں انہیں جامیدتن جامید جمع ہوا یعنی جیسے پہاڑ ہل نہیں سکتے نا میں کیا لگتا ہے کہ بلکل جمع میں یہ کبھی ہل نہیں سکتے فگزڈ وہیہ اور وہ تمرو میم رارا مرہ یا مررو کہتے ہیں چلنے کو وہ چلتے ہیں مرہ چلنا چلنا یا گزرنے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ چلتے ہیں چلنا صحاب بادلو کا صحابی بادلو کا سنع کاری گری ہے سنت ہے سنع یہ مزدر ہے ورک سنات بھی کہتے ہیں ہم مردو میں استعمال کرتے ہیں کس کے لئے آتا ہے ورک کے لئے کاری گری کے لئے تو یہ کاری گری ہے یا ورک ہے سنات ہے اللہ ہی اللہ کی اللہ ہی وہ جس نے اتقنا مضبوط بنایا تاقاف نون یعنی کسی چیز کو فلی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا جو دیر تک کام کرنے سے بھی خراب نہ ہو کسی چیز کو بہت زیادہ مضبوط بنانا اس کے لئے یہ لفظ آتا ہے اتقنا تو اس نے بہت بہت مضبوط بنایا پرفیکٹ اتقنا یتقنو اتقن کلا شیئن ہر چیز کو انہوں بے شک وہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے بما اس کو جو تفعلون تم سب کرتے ہو فعلا یفعلو سے تفعلون تم سب کرتے ہو یعنی پہاڑوں کو دیکھیں گے جیسے کی یہاں پر مشرقین مکہ ہیں اور لوگ ہیں اور مشرقین مکہ تو مانتے ہی نہیں تھے قیامت کو تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ پہاڑ دن رات یہاں پر دیکھ رہے ہو اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو تو جب سور پوکا جائے گا ملک الموت آئیں گے یعنی جبریل علیہ السلام آئیں گے سارے فرشتے ہوں گے اور ایون جب ایک کے بعد ایک چیز فنا ہونی شروع ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہاڑ ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہو اور ان کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ زمین میں ہمیشہ جمع رہیں گے ہمیشہ فکز جائیں گے کبھی اپنی جگہ سے یہ ٹیلنگ ہے نہیں مگر قیامت کے دن پہاڑ روئی کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے اور بادلوں کی طرح تیز رفتار ہوگی پہاڑوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کس کی طرح بتاتے ہیں پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی شکل میں بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کر رہا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت بہت آسان کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط بنایا ہے لیکن قیامت کے دن جب سور پھوکا جائے گا تو یہ اپنی اپنی جگہ سے سب ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ وہ ہر چیز کو بہت خوب نظر رکھتا ہے خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کر رہے ہو تمہاری ہر سٹیپ کو ایک ایک سٹیپ کو وہ خوب دیکھ رہا ہے آیت ایٹی نائن من جو کوئی جاہا لائے گا جاہا یا جی او سے بنائیں اور یہاں پر جاہا یا جی او کا مطلب آنا ہوتا ہے لیکن حرف جربی ہے آگے تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے لانا تو جو کوئی لائے گا بالحسنتی نیکی کو فلہو تو اس کے لیے ہے خیرن بہتر منہا اس سے وہم اور وہ من فضعن گھبراہٹ سے یومائزن اس دن آمنون امن میں ہوں گے کون لوگ امن میں ہوں گے جو جو لائے گا نیکی کو یعنی جو نیکی کرے گا جو نیک ہوگا جگہ جگہ آتا ہے نا کہ اللہ کی جو دوست ہوں گے ان کو تو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وہ اس وقت پریشانی گھبراہٹ کے وقت آرام سے ہوں گے ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اتمنان کے ساتھ رہیں گے جیسے کہ حضرت ابو حریرہ کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو شہدہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ ایسے اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت اتمنان کے ساتھ عمل کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے اور پھر جس کو اللہ چاہے اس گھبرار سے بچا لے ہے نا جو نیک کام کر کے آئیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو گناہ فوراں اچھائیاں کر لیں ہمارے تو ہمارے کیا ہوتے ہیں گناہ بھی ہماری برائیاں بھی حسنات میں بدل جاتی ہیں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں تو اور بعض ہم نے جگہ جگہ دیکھا ہے کہ قرآن کی آیاتوں سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی آیات سے کہ نیکیاں کرنا اس گھبرارات کو دور کرے گا ٹھیک ہے جب ہم چھوٹے موٹی نیکی کریں تو اس کو کوئی معمولی نہ سمجھیں یہ سمجھیں کہ میری گھبرارات دور کرنے کا ذریعہ ہے قیامت کے دن جب اپنے ساتھ جب اپنا اپنا ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا دوست ہوں رشتہ دار ہوں اولاد ہوں والدین ہوں کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی ہوگا اس لئے ہم سب کو اچھے عمل کی فکر بھی کرنے چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے یہ سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں مجھے اپنی گھبرارات دور کرنی ہے آج تو میں تھنڈا اور گرم دودھ پی لیتی ہوں یا میں روبزہ پی لیتی ہوں یا میں نیمو پانی شکنجی پی لیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دی تو یعنی اگر کوئی تکلیف دے چیز بھی ہے وہ بھی ہٹا دی تو اللہ اس کے لئے نیکی لکھے گا اور جس کے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے ہم دیکھیں نا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ راستے میں کچھ بڑا ہے اور اس سے باقی لوگوں کو تکلیف ہوگی اور میں نے اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا چھوٹا سا ہی تو کام تھا تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکی تو ہمیں ہر وقت یہ فکر کر دی رہنی چاہیے کہ میں نیکی کیسے کروں جیسے فرشتے ہیں آپ دیکھیں نا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے دن رات تذبی کرتے ہیں کبھی تھکتے نہیں ہیں کبھی دم نہیں لیتے لیکن ان کو کیا اس کا کوئی عجر ہے ایک دفعہ اگر سبحان اللہ کہے ایک دفعہ الحمدللہ کہے تو میزان بھر جاتا ہے کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ فرشتے ہر وقت تذبی کرتے ہیں کیا ان کا میزان بھرتا ہے وہ تو فرشتے ہیں ان کو تو کرنی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بولا لیکن جب ہم نیکی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میزان بھر جاتا ہے ہمارا جو اسکیل ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے ہمارا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو اگر ہم سبحان اللہ بھی کہیں تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کیسے کمائیں اور چھوٹی سے چھوٹی کام کو بھی حقیر نہ سمجھیں کسی کے کام آ جانا کوئی بیزی ہے مان لیجئے کوئی کہیں بیزی ہے اور اس کے تھوڑے سے بھی کام آ جانا یہ جو ہے ہماری گھبرات کو دور کرے گا اور ہم کیا کرتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں یہ کروں مجھے میری طرف نہ دیکھیں یہ اور مجھے کوئی کام نہ بتا دیں تو ہمیں جو ہے اگر ہم دوسروں کے کام بھی آتے ہیں ذرا سبھی کام آتے ہیں دوسروں کو سکون ملتا ہے تو وہ بھی ہماری نیکی کا ذریعہ ہوتا ہے اب پھر آیت نمبر 90 دیکھیں ومن اور جو کوئی جا لائے گا بسیعتی برائی کو فقبت تو آندھے مو ڈالے جائیں گے کیسے آندھے مو تو آندھے مو ڈالے جائیں گے کاف بابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں فیلے ماضی ہے یہ مجھول ہے کیونکہ کاف پہ پیش ہے اور تاپر جزم بتا رہا ہے کہ یہ فیلے ماضی ہے فیمیل کا سیگا ہے کیونکہ آگے چہروں کی بات ہو رہی ہے وجوہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو جمع مکسر ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی پلورل ہوتی ہے بروکن پلورل ہوتی ہے جیسے وجہ کی جمع وجوہ ہے تو اس کے لیے فیمیل کا سیگا بھی لائے جا سکتا ہے فا مطلب تو قبت قبا یا قبو قبت آندھے ڈالے جائیں گے وجوہ ہم چہرے ان کے فن ناری آگ میں حل نہیں حل کا میں نہیں کیوں کر رہی ہو کیونکہ آگے اللہ ہے تو جزاؤنا تم بدلا دیے جاؤگے جزا یا جزی سے بنا ہے اللہ مگر ما اس کا جو کنتم تھے تم تاہمیلون عمل کرتے ہیں یعنی صرف ایک یعنی جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو آندھے مور چہرے کے بل اس کو آنگ میں پھیک دیا جائے گا اور پھر بدلا اللہ تعالیٰ صرف کس کا دیں گے جو ہم عمل کرتے ہوں گے یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی کی ہی سزا ملے گی ہے نا ایک برائی پھر بھی اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ خسارے میں ہی رہے گا اب جیسے ہم کہتے ہیں ایک اچھائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی گناہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر میں نے ایک اچھائی کر دی صدقہ کر دیا تو مجھے نہیں پتا اس کا عجر کتنا ملے گا لیکن اگر گناہ کرا تو اس کا ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی بار ملے گا اور اتنا ہی ملے گا جتنا کیا ہے بڑھا کر نہیں دیا جائے گا تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انما بے شک عمرتو حکم دیا گیا ہے مجھے امرا یعمرو سے ان کے عابدہ میں عبادت کروں عبدا یعبدو فیل مزارے اور عابدو تھا عابدہ کیسے ہوا ان کی وجہ سے ربہ رب کی حاضی ہی اس بلدتی شہر کی اس شہر کے اللہ ذی وہ جس نے ہر رمہا حرام ٹھہرایا اسے ہر رمہ یو حریمو سے ولہو اور اس کے لیے ہے کلو شئین ہر چیز و عمرتو اور حکم دیا گیا مجھے ان کے اکونہ میں ہو جاؤں من المسلمین فرما برداروں میں سے مسلمان بن کر رہوں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر اس شہر کے رب کی عبادت کروں ہے نا جو یہ شہر ہے مکہ میں رہنے والے لوگ ہیں مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ان کے رب کی عبادت کروں اس شہر کے رب کی عبادت کروں نہ کہ کسی اور کی عبادت کروں اور اللہ تعالی نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے اور جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے یہی حکم دیا گیا ہے اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ ہم مسلمان بن کر رہیں ہم بیچ میں نہ چلیں کہ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کو ہی ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا اپنا سب کچھ ہم نے گوا دیا ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں دوسروں کو کاپی کرتے ہیں میجورٹی کو کاپی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان بن کر رہیں اور ہمیں مسلمان بن کر اگر ہم رہیں گے تب ہی ہمیں عزت ملے گی تب ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے دلوں میں بھی عزت ڈالیں گے اور تب ہی ہم مومن بن پائیں گے صحیح معنوں میں تقوی بڑھے گا لیکن اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر جیسے دوسرے کرتے ہیں ویسی ہم کر رہے ہیں بھول گئے ہمارا اپنا کیا ہے ہمارا کلچر کیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے یہ اگر بھول جائیں گے تو کہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی آیت نائنٹی ٹو وان اور یہ کہ اتھلو میں تلاوت کروں تلا یا تلو سے بنائے اب یہاں پہ جو واو ہے نا آگے ملانے کے لیے زبر ہے اس کے کہ میں تلاوت کروں القرآن قرآن کی فمن تو جو کوئی احتدہ ہدایت پا گیا احتدہ یحتدی سے فا انما تو بے شک یحتدی وہ ہدایت پائے گا لنفس ہی اپنے نفس کے لیے ومن اور جو کوئی دلہ بھٹک گیا دلہ یدلو سے فا قل تو کہہ دیجئے انما بے شک انا میں تو من المنظرین درانے والوں میں سے ہوں انظرہ انظروں سے منظرین درانے والوں میں سے ہوں اتھلو اتھلو کہتے ہیں تلاوت کرنا مطلب پڑھ کر سنانا یعنی دوسروں کو پڑھ کر سنانا اور قرآن کس کو کہتے ہیں خود پڑھنا قرآن کرنا تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر بھی سنانا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اتھلو القرآن یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز بھی ہے لیکن پڑھ کر سنانے کی بھی ہے کیونکہ سن کر باتیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھی کوئی بہت سی بات ایسی ہوتی ہے جو ریڈ کرنے سے سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہم سنتے ہیں غور اور فکر کرتے ہیں تو وہ بات زیادہ ہمارے دل پر اثر کرتی ہے زیادہ ہم جو ہیں اس کو اس پہ توجہ دے پاتے ہیں پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں یعنی میں لوگوں کو اس طرف بار بار دعوت دے کر اور بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ پڑھ کر سناتا رہوں یہی بھلائی کی طرف راستہ ہے اور ایک بار دیکھیں قرآن ایک بار پڑھنے سے کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے نا پورا سمجھ میں تھوڑا وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو ہو سکتا ہے Essential ft 60% ہ złجا ہے لیکن جب قرآن کو بار بار پڑھیں گے مسلسل پڑھیں گے اس کو سنیں گے ہر بار سنیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے جیسے دور قرآن آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں پہلے رمضان میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آدھی چیزے سمجھ میں آئیں گے آدھی نہیں آئیں گی نیکس رمضان میں آپ سنیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور زیادہ آپ گہرائی میں جائیں گے اس کے اگلی بار سنیں گے تو ڈیپ چلتے چلے جائیں گے اور آپ کو ہر بار نئی چیزوں اس میں سمجھ میں آئیں گی ہر بار ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی تو یہی قرآن کی خوبصورتی ہے یہی قرآن کا مجزہ ہے وَقُلْ اور کہہ دیجئے الحمدللہ سب تعریف تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں سیوریکم جلد ہی وہ دکھائے گا تمہیں سین لگ گیا تو جلد ہی یوری ارا یوری سے بنائیں وہ دکھائے گا کم تمہیں جب فیلے مزارے کے آگے سین لگ جاتا ہے تو دیفینیٹلی اس کے معنی فیوچر میں ہو جاتا ہے کیونکہ فیلے مزارے میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے نا لیکن جب سین لگ جاتا ہے تو دیفینیٹلی فیوچر میں جلد ہی دکھائے گا تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں اپنی آیات فتعریفونہاں تو تم پہچان لوگوں نے تعریفونہ تم پہچان لوگے تو عین رافہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور عرفہ یعرفونہ فیلے مزارے وما اور نہیں ہے رب کا آپ کا رب غافل ان غافل اما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو عمیلہ یعملو سے تعملون تم سب عمل کرتے ہو تو یعنی اب اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ کہو تمام تعریف اللہ کی ہیں وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم پہچان لوگے اور جو تم کچھ عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے جو قمران قیامت کے بارے میں بتایا اور جو سور کے بارے میں جب سور پھوکا جائے گا قیامت آئے گی اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے جلد ہی اللہ تعالی ساری نشانیاں دکھائے گا اور کیا کیا عمل کر رہے ہو اچھے عمل کر رہے ہو برے عمل کر رہے ہو سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ہمارے سامنے لاکر رکھ دیں گے